بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنڈنیس کے اوپر بات کریں گے یہ چیپٹر ہے کلاس فور انگلش کا تو پیارے بچوں اسے پہلے تھوڑے سے بات کر لیتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے کو کہا ہے دوسری بات ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے اور محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ ہمارے اقیدے کا بنیادی حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجنے ہیں پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے اور بہترین درود جو ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت اللہ علمین ہے اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے سات آسمان اور سات زمینیں بنائیں تو ہم تو ایک عالم کو جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام رب جہانوں کا مالک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت اللہ علمین ہے علامہ اقبال نے کیا خوب کا ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں تو پیارے بچو آج سے جان لیں کہ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی بہترین کعویابیوں سے نوازے کا اور آخرت کی بھی دہ پرسنیلٹی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is a role model for all the mankind پرسنیلٹی کہتے ہیں شخصیت کو پرسنیلٹی رول موڈل کہتے ہیں مسالی شخصیت جس کی تقلید کی جا سکے قابل تقلید شخصیت یعنی جس کی پیروی کرنی ممکن ہو اور mankind بنین و انسان کے لیے یعنی تمام دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مسالی شخصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تمام بنین و انسانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے اگر ہم اس کا اردو ترجمہ کریں گے تو کیسے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں سات سو دفعہ نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے یہ ہمارے نبی نے بتایا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہ سکھاتے تو آج ہم نماز بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھ رہے ہوتے آپ کو دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملیں گے وہ قبلہ روح ہو کر نماز پڑھیں گے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں گے اور پھر نماز کی چار رکتیں ہوتی ہیں دو رکت بھی پڑھی جاتی ہے اور اس میں سب سے ہر رکت میں جو ہے الحمد شریف پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی صورت پڑھ کے پھر آپ رکو میں جاتے ہیں پھر جو ہے سجدہ پھر دو سجدے کرتے ہیں ان کے درمیان میں بیٹھتے ہیں تو یہ سارا طریقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہم نے اپنے ماں باپ سے سکھا ہمارے ماں باپ نے اپنے ماں باپ سے سکھا تو یہ ایسی سنت ہے جو زندہ سنت ہے تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک مثال ہے اور بھی بہت ساری مثالی ہیں کہ جب تک ہم اپنے نبی کی پیروینہ کریں ہم اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے He was a man who embodied values of kindness, generosity and humility in all his interactions Embodied کہتے ہیں مجسم کو Embodied یہ اوپر pronunciation ہے اس کی تلفظ ہے کیسے ادا کرتے ہیں Embodied اور اس کا معنی ہے مجسم Values کہتے ہیں اقدار کو اور kindness کا معنی ہے ہمدردی, مہربانی, مروت generosity کہتے ہیں سخاوت کو, فیاضی کو, کرم کو اور humility کہتے ہیں آجسی کو, انکساری کو اور interactions کا مطلب ہے باہمی عمل, بات چیت جب آپ معاملات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی generosity کے بارے میں آتا ہے فراغی کے بارے میں سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ مالِ غنیمت کے طور پر آپ کے پاس اتنی بھیڑ بکڑیاں آئیں ہزاروں کے حساب سے دونوں پہاڑوں کے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بانٹ دی اسی طرح آپ جب تک مالِ غنیمت کا ایک ایک دھرم جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ نہیں دیتے تھے آپ کو نین نہیں آتی تھی ایک دفعہ آپ نے کسی صحابی کو اتنا سونات عطا کیا کہ ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا kindness کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی کے بارے میں شفقت اور مہربانی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت شفقت فرماتے تھے انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے خاص طور پر اپنے نوازوں حضرت بی بی فاطمہ کے بچوں حضرت حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو اپنے کندوں پر بٹھا لیتے تھے ان کے لیے گھوڑا بن جاتے تھے اور بہت سارے بچے آپ کے پاس آتے تھے آپ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے ان کو کھانے کو کوئی چیز دیتے تھے اور آپ کے جو ان سے اتنی شفقت اور میربانی فرماتے تھے کہ جب ان کے والد اور چچا انہیں لینے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور نبی قیم صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ رہنا پسند کیا اس کا اگر ہم اردو ترجمہ کریں تو وہ ایک ایسے آدمی تھے جنہوں نے اپنے تمام بہمی روابط میں احسان فراغ دلی اور آجزی کی اقدار کو مجسم کیا پیارے بچو ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم بھی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور اپنے معاملات میں احسان کا رویہ رکھیں فراغ دل ہوں آجز ہوں اور مجسم ہوں اور ایسا ہو کہ ہمیں دیکھ کے لوگوں کو یاد آئے کہ یہ کس رسول کے امتی ہیں The way he dealt with his neighbors peers and family serve as an example for us today ویگ ہوتا ہے طریقہ dealt ہوتا ہے معاملات ہے پانا کہ جس طریقے سے انہوں نے معاملات تیہ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ neighbors ہمسائے peers اپنے ہم ردبہ لوگ کو peers کہتے ہیں اور family خاندان کمبہ اور serves خدمت کرنا اگر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں تو یہ بنے گا اور example کہتے ہیں مثال اس نے اپنے ہمسائے ممالک ساتھیوں اور کمبہ کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا وہ آج ہمارے لئے ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لوگوں سے معاملات تیہ کیے ہمیں بھی اپنے اردگرد کے لوگوں سے اپنے ساتھیوں سے اپنے خاندان اور کمبے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے not only حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was loved by those in his community but he was also respected by communities far and wide for treating people with kindness loved کہتے ہیں محبت کرنا community کہتے ہیں برادری کو قبیلے کو respected قابل احترام far and white دور دور تک اور treating کا مطلب ہوتا ہے سلوک کرنا اور kindness مہربانی احسان اگر ہم اس کا اردو ترجمہ کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنے کائنات کا سب سے بڑا ست یہ ہے کہ رب العالمین تک پہنچنے کے لئے رحمت اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجزی کا حال دیکھیں کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہم ایسے عمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم جنت نبی جن کی اللہ نے تعریف کی جو رحمت للعالمین جن کا لقب ہے انہوں نے کبھی اپنے موز سے اپنی تعریف نہیں کی اتنی آجزی وہ کہتے ہیں میں بھی رحمت اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت تو پیارے بچے اردو پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن مجید کو اردو ترجمہ سے پڑھنا شروع کریں اور نبی کریم صلی اللہ سلم کی سیرت کی جب لوگوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ سلم حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ نے کچھ اپنے لئے رکھ لیا ہوتا تو میری مثال تو ایسے ہے جیسے میں ایک درخت کے سائے تلے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں تو پیارے بچوں یہ دنیا جو ہے نبی بھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے رسول کی کتنی پیروی کرتے ہیں معاملات میں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں